مادو جو امیری کی طرف جا رہا ہے دوستو پانچ کلومیٹر کے دائرے میں لیکن آج میں آپ کو یہاں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں آج پانچ کلومیٹر کے دائرے میں لوگ مادو کو جانتے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں پورے آگرہ میں ٹاپ ٹین کی لسٹ میں اگر کوئی نام ہوگا تو مادو کا نام ہوگا یہ سیکیور لائپ کر کے دکھائی گی سیکیور لائپ کی وجہ سے دوستو اس بزنس میں میں نے کام کرنے کی سروعات کی سروعات کی تو میں بتانا چاہوں گا جیسے جیسے میں نے کام کیا چاہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں چیک آتے ہیں ایسا ہوتا کھی نہیں ہوتا ہے تو نو لوگوں کو جوائن کرانے پر ایک چیک آتا تھا پہلے نو لوگوں کو جوائن کرانے پر چیک آتا تھا اور میں نے کام کرنے کی سروعات کی سروعات کرتے کرتے ہی پہلے چیک کے لئے کوالیفائی کیا اور بتایا کہ آپ کا چیک سو ہو گیا ہے پہلا چیک تکیم تین سارے تینہ generations روپے کا سو ہوا اور مجھ سے بولا مہدب جی چیک سو گیا آپ کو چیک ملے گا میرے سینر نے بتایا میں تو جانتا ہی نہیں تھا چیک کہاں سو ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے دیکھنا ہوتا ہے ابھی وہ چیک کا میں انتیار کر رہا ہوں کہ چیک میرے پاس آئے گا چیک کا میں انتیار کر رہا ہوں چیک میرے کو ملے گا دو دن ہو گئے چیک نہیں ملا چار دن ہو گئے چیک نہیں ملا ایک ہفتہ ہو گیا چیک نہیں ملا میں پوچھ رہا ہوں میرے چیک کہاں ہیں اپلائن بول ہے چندہ نہیں کرannenے چھک نہیں کرنا بھی آئے گا سین cau orders چھک ہے آئے گا ایک عفتہ اور نکل گیا چھک نہیں آیا میں بولا چھک آئے کی نہیں آتا جہنے چھک ہیںر حریم میرا چھک ہیں ابھی پندرہ دن نکل گئے چھک نہیں آتا میں میں کہہ اس برامفر چھک مولی desem پھر چھک ہogaی ہے ابھی اپلائن بول ہےUD اور کام تو کرلے گا نہیں میرے کو پرشن کرلتے گا چھک نانباؤں چھک نانباؤں وہ تو وہاں پر اور میرے کو گھالی روڈ پر لے چلے ایسا ہے آپ کا چیک ہم نے سبجھے پتا کروا لیا کہیں نہیں ملا ہو سکتا ہے اومپرگا جی گھر پہ آیا ہو چلو اومپرگا جی گھر پہ چلتے ہیں میں نے کہا ابھی چلو چیک چاہیے سب سے پہلے اومپرگا جی گھر پہ چلے گئی وہاں پر اومپرگا جی نہیں ملے لیکن اومپرگا جی کے دونوں بیٹے ملے بڑے والے بیٹے نے بولا میں نے پوچھا مادو کشوا کے نام سے کوئی چیک آیا ہے اس نام سے کوئی چیک نہیں آ ہے میں نے تو کیوں پاکل بنا رہا ہے مرے کو یار کبھی دکھو مارک مال رہا چیک نہیں نے منا چیک نہیں ہے تو میرا کو ڈاوٹ ہوا میں تیرا بھی چک کبھی آیا کبھی نہیں ہے پھلے تو اپنا چیک دکھا میں اپنا چیک دکھا تو میں نے کہا آپ اپنا چیک دکھاو تو ان بچار کے پاس بھی 435 کے ایک چیک آیا تھا تو 435 کے ایک چیک آیا تھا میں کہا لاؤں دکھاؤ اولا وہ تو میں نے جمع کر دیا تو بینک ایشترین میں نے دکھاؤ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں ماشتر ہوں اولا وہ تو ابھی میرا اکاؤنٹ یو ٹی بینک میں وہاں پاسبوک نہیں ہوتی یار سارے بھنڈے تمہارے پاس ہیں تم بے کوپ بناتے لوگوں کو کہاں ہیں انہوں نے بھولا اس میں پاسبوک ہی نہیں ہوتی اور میں نے کچھ تو ہوتا ہوگا کچھ تو لاؤ تو میں چیک کی فوٹوکوپی ہوگی لاؤں چیک کی فوٹوکوپی تو کرائی تھی لیکن مل نہیں رہی کہاں چلے گئی ہے ارے یار میرے کے سب پاہلوانے والے آدمی ہو چیک اس میں آتی ہی نہیں ہے میرا چیک ہی نہیں آیا لیکن اسی ٹائم پر اومپرگاہ جی کی بیٹے نے بھولا ایک پاپا کا چیک آیا ہوا ہے میں پاپا کہیں دکھا دو اس سمیں تک میں نے اومپرگاہ جی نہیں دیکھا تھا ملہ اومپرگاہ جی سے دور سے بات چیت کرتا تھا جب میں میں اومپرگاہ جی کی دکھا دو پاپا کہیں دکھا دو بیٹے نکال کے لائے پچھتر ہزار روپے کا ایک ہفتے گا میری پھٹ گئی اسی دن پھلے پچھتر ہزار روپے کا پچھتر ہزار روپے کا ایک ہفتے گا پچھتر ہزار روپے کا میں کہہ رہا پچھتر ہزار روپے کا ایک ہفتے گا پھر میری دماغ میں ایک ہفتے گیٹ کھلا میں نے کہا اچھا یہی کوٹھی ہے تو نے اوپر چلے اوپر رہتے ہیں وہ اوپر چڑھ کے چلے گئے وہ چار پھائی کے ایک تین چار پھر میں تین ہی پہ رہتے ہیں ایک ٹوٹا ہوا ارے مائی گوڑ یہ کیا یہ کیا پوزیشن ہے میں نے کہہ اوپرگاہ 75 یار کا چیک ہے اور یہ کیا پوزیشن ہے تو دو دو سو مجھے ڈمر لگنے لگا پتہ نہیں کہیں حقیقت ہے کی نہیں ہے اور کیا ہوا میں نے جا کے دیکھا اوپرگاہ جی کے کرائے کے مکان کو بھی لوگوں نے پورا آپس بنا رکھا ہے رکڑ رکھا ہے سوپے سے پانچ میں سے لے کے رات کو آٹھ آٹھ رکھتے ہیں ادھری وہ سارا موٹیویشن کرانے کے لیے لیکن بعد میں میرے کو سمجھ میں آیا اوپرگاہ جی سے ملا اور کچھ ٹائم کے بعد میں کیا ہوا اوپرگاہ جی سے انہوں نے بات کی یہ بندہ ٹھہر نہیں رہا مان نہیں رہا یہ بندے کو چاہیے چیک تو اوپرگاہ جی نے کہیں پتہ کروایا ہوگا اپنی سور سے وہ کوریر والا کیول اوپرگاہ جی کو چیک ڈیلیوری دیتا تھا تو اوپرگاہ جی نے فون ون کیا ہوگا اور چیک میرے ہاتھ میں آ گیا اب یہ آپ بتاؤ مجھے چاہیے کیا تھا چیک ہی تو چاہیے تھا چیک میرے ہاتھ میں آ گیا اوپرگاہ جی نے بولا اگر جندگی میں اگر ڈائمنڈ مرنا چاہتے ہو تو ٹریننگ کو کبھی مش مت کرنا جو سسٹم مول رہا ہے ان کی باتوں کو فولو کر لینا آپ یقین مان لیجے جو بھی آپ پوزیشن چاہتے ہو وہ ساری پوزیشن اسے کئی گناہ بڑھ کے آپ ایک قدموں آ کے گر جائے گی صرف آپ نے ایک ہی بات کا خیال لگنا ہے کہ جو سسٹم مول رہا ہے وہ ہی بات فولو کرنی ہے اپنا دماغ کا استعمال کہیں نہیں کرنا ایک ہی بات بولی انہوں نے اور ایک بات اور بھی بولی کہ آپ ماسٹر ہو اور ماسٹر سب سے زیادہ دماغ لگاتے ہیں سب سے زیادہ دماغ لگاتے ہیں ماسٹر تو اپنا دماغ ماسٹری والا دماغ ایک طرف لیا کے رکھ دو اور اپنا دماغ بالکل سائیڈ رکھنا ہے جو سسٹم کا دماغ ہے وہ سسٹم کے دماغ کو سائیڈ سامنے لیا ہو اور جو بولتے آ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ یقین مان لو جو پوزیشن آج ہماری ہے وہی پوزیشن آپ کی ہوگی دوستو جب میں نے کام کرنے کی شروعات کی اور شروعات کرتے ہوئے دوستو اس سمیے پر میں ہاتھ سیلیوٹ کرتا ہوں اتنے پیارے اپلائن ملے ہوئے ہیں نرسی گریوال جی کو میں ایسا سمجھتا تھا کہ نرسی گریوال جی اپلائن مل فریڈم لانچ ہوئی تھی میں نے خریدی نہیں ابھی کیا یہ سائیکل بہتے تھے اور اوپر سے ایک جولا رہتا تھا اس میں پروجیکٹر رہتا تھا تو میں اوٹری سمجھتا ہی تو کوئی ہوتل ہوتل والا پیٹر پیٹر ہوگا تو اس کو تو اٹھاؤ تو اپنے گیسٹوں کو لے جا کے سیدھا اومپرگا جی کا ایک ہی فولڈر ہوا کرتا تھا پوری میٹے میں سارے لوگ انتیار کرتے تھے میرے مجھے فولڈر دے دو میں دکھاؤں گا اوپرگا جی چیک دکھاؤں گا میرے ہم میرے کو دے دو اوپرگا جی کو فولڈر گھوما کرتا تھا میں گریوال جی سے تو ملوائیاتا ہی نہیں تھا لیکن اوپرگا جی کا آج میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اوپرگا جی نے شروعات میں مجھے بہت سمالا اور اگر سمالتے نہیں کیونکہ دوستو کئی بار میرے مند میں کئی بار باتیں آئیں کام کرتے ہوئے لوگ دوستو تماشے مارتے ہیں جھاپڑ مارتے ہیں اور ان تماشوں جھاپڑوں سے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے گال بہت زیادہ لال ہو جاتے ہیں سوجن آجاتی ہے اور لگتا ہے یار گھر بیٹھ کے آرام ہی کر لو تو وہ آرام کرنے کے لیے میں گھر میں بیٹھ جاتا کیا کرتا تھا تو اوپرگا جی دوستو پریشانی سینے کے باوجود بھی گھر تک میرے آتے تھے کئی دو تین بار میں گھر پر آئے ان کے پاس لال رنگی موٹر شائل تھی سپلنڈر اس کو دور کڑا کرتے تھے لائن کے پار وہاں گھر تک آ کر کے پھر انہوں نے میرے کو سمجھایا پتایا اور دوستو اس اس میٹنگ کی بات میں میرے کو بلکل کلیر ہو گیا کہ آج کے بعد اوپرگا جی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اوپرگا جی نے ایک بات اور بولی تھی وہ میرے دل میں گھر کر گئی اوپرگا جی کہیں بہت باہر جانے والے تھے بہت بیجی شیڈول تھا اس کے باوجود بھی میرے کئی دن سے فون نہیں تھا اوپرگا جی نے فون کر کے مجھے بلایا کہ مادو کیا بات ہے نظر نہیں آتے ہو اور میں کہ میں نے کہا آپ تو کہیں جانے والے ہیں گھر پر ان کے میں گیا گھر پر جانے کے بعد میں اوپرگا جی نے اپنی میٹنگ کی اور بولا کہ ایک طرف مادو آپ ہمارے لئے جاتا ایمپورٹنٹ ہو میرے لئے ایک ہزار لوگوں کا مہتو نہیں ہے آپ کا مہتو جاتا ہے اگر یہ ہزاروں لوگ کی بیڑ کو ایک طرف کر دو اگر آپ جنسے ہمارے لئے تیار ہو جاؤ گے آپ لیڈر ہو تو ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی ٹیم تو پیچھے پیچھے چلی آئے گی اور دوستو شکرگجار روم پرگا جی کا انہوں نے ہمیسا اتنا کیا شکرگجار روم میں نرسی کریوال جی کا انہوں نے بالکل میری انگلی پکڑ لی اور انگلی پکڑ کر کے میرے میرے کو کام کرنے کی کیلے سکھایا اور دوستو ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا آج جرور بتاؤں گا اس بات کو میرے کو پتا چل گیا میرے سینئر ہون نے بتویا کہ یہ نرسی کریوال جی ہیں یہ بھی آرمی میں ہیں اور یہ بھی ہمارے سینئر ہیں میں اچھا یہ سینئر ہمارے ہیں یا اس کے بڑے مجھے ہیں یہ تو ہم کام کر رہے ہیں ان کو پچھے کر رہے ہیں یہ تو کام بھی نہیں کرتے پسیدھا ایسے جا کے لاتے ہیں تو نہیں یہ ایسے نہیں بہت بڑے لٹھ رہے ہیں اور اپنے گیسٹوں کو ان سے جا کے ملوا دیا کرنا تو یہ میرے ٹیم میں کچھ لوگوں نے جوین کیا وہ ٹیکسی بھر کے لائے کرتے تھے میں چلو ٹھیک آج ملواتے ہیں تو اومپرکاج جی نرسی کریوال جی کے پاس میں نے لیا کہ ٹکا دیا سارے گیسٹ میں سر ان سے ملو میرے گیسٹ آئے سارے ایک طرف بیٹھ کے اور بیٹھنے کے بعد میں جو بندہ جوین تھا وہ اپنے گیسٹوں کی بات کرانے کی بجائے فول اپ کرنے کی بجائے خود ہی اومپر نرسی کریوال جی سے بڑھ بیٹھا سار ان سے تو بہت میں ملنا میرے کو ایک بہت بتاؤ جو جوین بندہ تھا جو گیسٹوں کو لے کر آئے میرے ڈاؤن لائن میں بولا لوگ یہ بولتے کمپنی بھاگی تو کیا گارنٹی ہے جو بندہ جوین تھا نرسی کریوال جی نے بولا بھاگی تو بھاگی یار میں کیا کروں گا سارے اٹھ کے ایک میں بھاگی تو بھاگی تو بھاگی کو گارنٹی نہیں ہے بتایا اسے چلے گا میں بھلا ہم ان سے کبھی نہیں ملواؤں گا اور میں نے گریوال جی سے پچھنے سرو کر دیا ان سے نہیں ملواؤں گا کبھی بھی دور رہنا سرو کر دیا ابھی جب میں ہی دور رہ رہا ہوں تو سر کو کیا پڑھی ہے بھاگ رہا تو بھاگتا رہے دور لیکن دوستو یہ بزنس اکیلے کرنے کا نہیں ہے اکیلے تو نوکری کی جاتی ہے اکیلے تو دکان چلا جاتی ہے اکیلے تو ٹوشن پڑھا ہے جاتا ہے لیکن یہ کام تو منٹرس جیسے بولتے ہیں بیسہ کرنے کا ہے دوستو دیرے دیرے کام کرنے کرتے ہوئے مجھے پتا چلا یہ بزنس جس طرح سے نرسی گریوال جی کر رہے ہیں جس طرح سے امپرگا جی کر رہے ہیں ایسے ہی مجھے بزنس کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سفلتہ پا رہے ہیں بہت بڑے بڑے موٹے 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 چیک آنا شروع ہو گئے تھے موٹے 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 امپرگا جی بھی چیک آ رہے تھے اسی درمیان میں دوستو میں نے راجیو چترویدی جی کو گوالیر میں جا کے میری ملاقات ہوئی گوالیر میں نکل رہے تھے دوستو میں ضرور بتانا چاہوں گا آج ان لوگوں نے انگلی پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا اور میں ضرور بتاؤں گا آج میں میں اگر ڈائیمنڈ ہوں تو ان مینٹرز کی وجہ سے ہوں اگر یہ لوگ مجھے ہاتھ پکڑ کے نہیں چلنا سکھاتے تو میں اس لیل کو کبھی اچھیب نہیں کر سکتا تھا میرے لئے میں اندر اتنی طاقت طاقت نہیں تھی کہ میں اکیلا کام کر لیتا دوستو سب کچھ میں انہی کی وجہ سے ہوں انہوں نے مجھے سمالا ہے میں شکریہ اور ادا کرتا ہوں میری اتنی پیاری ٹیم کا دوستو دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف اور میری سب سے پیاری ٹیم ایک طرف میں جو کچھ بھی ہوں آج اپنے ٹیم کی وجہ سے ہوں مجھے فقر ہے مجھے پراؤڈ ہے اپنے ٹیم پر کہ آج سیکیور لائب میں دوستو میں ثابت کر کے دکھا دوں گا ثابت کر دوں گا اگلے 2010 کے اندر کہ سیکیور لائب میں نمبر ون ٹیم ہوگی تو کیبل میری ہوگی مادب کی ہوگی یہ میں ثابت کر کے دکھا دوں گا ثابت کر کے دکھاؤں گا میں دوستو آج میں مجھے گرب ہے اس بات کا میں مجھے فقر ہے کہ میری ٹیم سے ایک اور ڈائمنڈ بیجا پال جی بنے یہ میرے لئے صوبہ کے ہے مجھے فقر ہے کہ آج مجھے اپنے ایک لیٹر کے ساتھ میں ڈائمنڈ کے خطاب سے نواز آگیا دوستو لیکن یہ میرا چیلنج بھی ہے آج تو آپ کو میری ٹیم سے ایک ڈائمنڈ دیکھنے کے لئے ملا لیکن جو آگلہ پروگام ہوگا اس میں آپ کو پانچ ڈائمنڈ دیکھنے کے لئے ملیں گے پانچ دوزار دس پانچ ڈائمنڈ میں دے رہا ہوں سیکیور لائپ کو دوستو صرف میں بول نہیں رہا میں کر کے دکھاؤں گا کیونک دوستو میں بتا دے نا بتا رہا ہوں میرے گھر والے سوچتے تھے کہ سرکاری نوکری بہت سب کچھ ہے رہستدار سوچتے سرکاری نوکری سب کچھ ہے اور سرکاری نوکری کی میں بتاتا ہوں آپ کو سرکاری نوکری کا بھی ٹیسٹ لے کر میں نے دیکھ لیا ایسا نہیں سرکاری نوکری کا ٹیسٹ نہیں لیا میں بیٹ کرنے کے بعد میں سرکاری ماشٹر بھی بن گیا اور سرکاری ماشٹر بننے کے بعد میں دوستو پانچ سال ہوئے ہیں مجھے سیکیور لائپ کو کرتے ہوئے اور پانچ ہی سال ہوئے ہیں مجھے سرکاری نوکری کرتے ہوئے پانچ سال کا ٹائم دیا ہے میں نے نوکری کو اور پانچ سال کا ٹائم دیا ہے میں نے سیکیور لائف کو لیکن دوستو نوکری جیسے میں نے کمائی تھے پانچ سال میں پانچ لاکھ روپے اور سیکیور لائف سے کمائے ہیں پچاس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے دوستو یہ سیکیور لائف کی طاقت ہے نوکری میرے جیسے کتنے ماسٹر ہوں گے آپ بتائیے صرف پانچ سال کی نوکری میں کتنے ایسے ماسٹر ہیں جو اپنی کار میں گھوم رہے ہیں صرف ڈیڑھ سال کام کرنے کے بعد ڈیڑھ سال کام کرنے کے بعد میں اپنی کار میں آ گیا میرے سے بولا سینر نے آپ کار لے لو تو کار میرے لئے ہیلیکوپٹر سے کم نہیں تھی بولا بڑی کار لینی ہے میں کہا بڑی کار تو مارتی اٹھنڈیڈی ہوتی ہے تو بہت بڑا نام ہے اٹھنڈیڈ ڈیڑھ سال کام کرنے کے بعد میں بڑی کاری کام نہیں تھی میکنی اتھنڈے گی ہائے ہیں جیسے دن میرے گھر پر کار آئی آپ بلیب کریے میرے گھر میں ہلیکوپٹر کی تھی تھے گھر میں ہلیکوپٹر آتا ہے ایسے اتھریں لیکن دوستوں میں چلانا نہیں جانتا تھا آج میں چلانا سکھی گیا ہوں 15 لاکھ روپے کی کار لینے جا رہا ہوں میں سکیور لائپ کی ویسے سکوڑا سکوڑا کی اکٹا بھی اگر لینے کے لیے جا رہا ہوں دوستو اسی بیجنس کی ویسے جو میرے لئے پوسیبل نہیں تھا دوستو اسی بیجنس کی ویسے صرف چھوٹے جو ٹائم پیریٹ کے اندر نالندہ ٹاؤن پروپیٹی آگرہ والوں سنیے نالندہ این ایک سنیے ایک نہیں دو دو فلیٹ ہے میرے پاس سکیور لائپ کی ویسے ہیں دو دو فلیٹ ہیں دوستو مہدب کے پاس لیکن دوستو یہ وعدہ ہے آگرہ کی جتنی پورس کالونی ہوں گی ہر کالونی مہدب کا ایک فلیٹ ہوگا یہ میرا بات ہے کیونکہ سکیور لائپ دے رہی ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ سکیور لائپ ایک عام آدمی کو خاص آدمی کس قدر بنا دیتی ہے آپ پرکٹیکل سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک عام آدمی جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن آج کار میں چل رہا ہے اس کے پاس میں صرف کار نہیں ہے صرف فلیٹ نہیں ہے صرف ہوایی دیس میں دیس کی آترہ نہیں ہے صرف جولری نہیں ہے آپ بتائیے سکیور لائپ کی مہمہ ہیں اگر میں صرف نوکری کرتا رہتا تو میرے لئے پوسیبل نہیں تھا اگر آج میری وائف آج خوش ہے تو کیوں کیونکہ سکیور لائپ کی وجہ سے ہی ہے کہ سب سے پہلے سہادی کا ترند بات میں فلائٹ سے کیونکہ ان لوگوں کی حاشیرواد ہے ان لوگوں کی حاشیرواد کی پیسے ہی امیدیٹلی سہادی کی بات ترند فلائٹ سے آنا جانا اور سب سے مہنگی فلائٹ سے جیٹ ائر ویس سے جس کا پورا کپورا آرینجمنٹ دوستو میں نے اس ہنیمون ٹرپ پہ پچاس ہزار روپ سے زیادہ خرچہ ہوا تھا اور اس ٹرپ پر میں نے ایک روپیا بھی نہیں خرچ میرا ہونے دیا دوستو ہنیمون ٹرپ پورے پورے ان مینٹرس نے اورگنائز کر کے پوری فلائٹ کی ٹکٹ یہاں سے دلی جانے کی ٹکٹ وہاں پر ہوتروں کی ٹکٹ وہاں پر ٹیکسی میرے لئے اندھیار کر رہی تھی دوستو سب کچھ انہوں نے کر کے دیا میرے لئے میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہاں پر سوپنگ کرنے کے لئے سارے کے سارے آریجمنٹ یہ لوگ ہی ویسے ہوئے دوستو کہاں ایسا ہوتا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے آج اگر آج میں ہے یہ ہے تو SPEAKER 1 گسٹنے کییار ہے تو مجھے مجھے lendب کھان میں گھنم کی اور نہیں پ passa چل گیا ہے اگر ہوسا ہے دوستو 데 اتنا بھروسہ ہے دوستو دے کی باغ میرے کے دماغ میں گز گئی ہے کی جو اپلائن بولے پس وہی کرنا اور کچھ نہیں کرنا جو اپلائن بولے پس وہی کرنا ہے جو اپلائن ہے جو منٹرز ہیں اگر انہوں نے بول دیا تو پتھر کی لگی رہے اور دوستو اگر اس کو کر لیا تو یقین مان لیجے پوری دنیا آنے والے ٹائم میں آپ کی باتوں کو مانے گی آپ کو فولو کرے گی آج مجھے فقر ہوتا ہے کہ لوگ میرے ٹیم میں ایک سے مر مٹنے والے لوگ ہیں مجھے فقر اس بات کا کہ اگر میرا جہاں پسینا گرتا ہے وہاں پر خون بانے والے لوگ میرے ٹیم پر جہاں میرے دوستو اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے میرے کور ٹیم ہے میری کور ٹیم اس میں میرے ڈیر سارے لیڈرس ہیں آج میرے ایک سارے پر کچھ بھی کر گجرنے کے لئے تیار ہیں دوستو میں آج جو کچھ بھی ہوں میری ٹیم کے ویسے میرے ایڈمنٹرز کی ویسے میری پریبار کی ویسے میری فوری فیملی کی ویسے میری بائیف جو مجھے ہر پر پر سپورٹ کرتی ہیں اور میرے سارے ریلیٹیف آج ہر طرف سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں آج میرے فادر پادر اور مدر اللہ دونوں آئے ہوئے فادر اللہ مدر اللہ دونوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید ان کو بھی فقر محسوس ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے جو لڑکا چنا ہے ایک سعید آماز چنا ہے کیونکہ دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ میں سیکیور لائپ میں جو لوگ کام کرتے ہیں صرف بولتے نہیں ہیں بولنے سے پہلے کر کے دکھاتے ہیں یس آپ لوگ تیار ہیں کر کے دکھانے کے لئے دوستو یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے لیکن آپ بروسہ کریں چیور لائپ پہ بروسہ نہیں کیا میں نے مینٹرس پہ بروسہ کیا سیکیور لائپ کہاں لے جائے گی مجھے نہیں پتا لیکن میرے کو ایک بات دماغ میں گز گئی تھی جہاں جہاں یہ منٹر رہیں گے وہاں پر میرا بابش سیف ہے میرا فیچر سیف ہے میں جہاں یہ منٹر رہیں گے پیچھے پیچھے جہاں چلنا سرو کر دیا میری زندگی سیف ہے اگر میری زندگی سیف ہے تو میرے پیچھے آج جو بھی ٹیم کام کرے ہجاروں کی وہ ہجاروں کی ٹیم بھی سیف ہے ان کا بابش بھی سیف ہے دوستو یہ بات آج میرے گھر میں دل میں گھر کر گئی ہے اور آج مجھے پراؤڈ ہے کہ آنے والے ٹائم میں چاہے میرے ماں واپ کے ہوں چاہے میرے سسٹر کے ہوں چاہے بھائی کے ہوں چاہے بھاوی کے ہوں چاہے رشتہ دار کے ہوں سپنے کسی کے بھی ہوں سپنے کسی کے بھی ہوں سیکیور لائپ کی مہدیم سے ان منٹرس لوگوں کے آدرس آدرس لوگوں کے ساند میں رہتے ہوئے یہ بندہ پورا کرے گا سیکیور لائپ کی بھی سے یہ بندہ پورا کرے گا دوستو آج سننے کی باری منٹرس لوگوں کی ہے کیونکہ میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں اس کا بجوث میرا نہیں ہے جو کچھ بھی ہے سب ان لوگوں کا ہے ان لوگوں کی بیسے ہوں میں سب کچھ ان لوگوں کی بیسے ہوں دوستو آج ان کو سننا ہے اور یہ جس پر آسید بات رکھ دیتے ہیں اس کے نام کے آگے کروڑ پتی تو لگنا ہی لگنا ہے دوستو دوہزار دس دوہزار دس آپ سارے لوگ گواہ ہیں گواہ رہیں گے دوہزار دس میں مہدب کے نام کے آگے مہدب کچھوہ نہیں مہدب کروڑ پتی لکھا ہوگا یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں بتا رہا ہوں صرف سیکیور لائپ کی بھی سے صرف ایک سال بعد آج میرا بیٹا یہاں پر ہے اور دوستو سب سے پہلے اسے کار ہی نصیب ہوئی ہے لیکن پہلا اس کا جنم دن ملے گا اور پہلے جنم دن پر جب ہیپی وڈے کا کیک کٹے گا تو کیک کٹتے ہی اس کے نام کے آگے جانش نہیں جانش کشوہ نہیں جانش کرولپتی ہوگا اس بات کو میں آج آپ کے بیچ میں پرومیس کرتا ہوں تھانکیو بری مچ اور جانش کرولپتی ہوگا اور ستارے کتنے بلند ہیں اور جسپیر جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اتنا کچھ خاص ہوا ہے اتنے سنہیری شب ہم نے سنے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا سا جیشن ہو جائے شیور ہونا چاہیے آپ لوگوں نے دیکھا صرف یہ نام کے ڈائمنڈ نہیں یہ کام کے ڈائمنڈ نہیں دیکھا پہنچان کر لی دوستو یہ صرف دیکھنے میں ہیرو نہیں کرنے میں ہیرو ہیں ان کے ڈیسیزنز اور ان کی محنت نے ان کو یہاں لاکر رکھا ہے اگر آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تو آپ لوگوں ابھی یہ ساری کی ساری چیزیں انتظار کر رہی ہیں کہ آپ لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اگر آج نہیں بولے نا تو کبھی ملنے والا بھی نہیں اگر آج اکلے سے آواز نہیں نکلی تو دوستو یہ ملنے والا بھی نہیں کیونکہ دینے والا تو سن رہا ہے وہ سن رہا ہے کہ کون بول رہا ہے کون لینا چاہتا ہے کس کو چاہتے ڈائمنڈ شپ کی کون بننا چاہتا ہے مادب جی کی طرح کروپتی سن رہا ہے کیا آپ بولنے کو تیار ہیں اوپر والے سے مانگنے کو تیار ہیں اب آج میں تم ہیں سارے لوگ کہ آج آپ نے ڈائمنڈ شپ کا پاس آپ کے ہاتھ میں اب واقعی میں ڈائمنڈ بنو گئے